ارکان پنجاب اس امریکی تنخواہوں میں اضافہ وزیراعظم عمران خان کی لاعلمی کی انتہا پنجاب اس امریکی اقدام پر شدید مایوسی کا اظہار ہمارے پاس عبام کرو سہروں سے دینے کے پیسے نہیں پنجاب اس امریکی اس اقدام کا دفاع نہیں کیا جا سکتا وزیراعظم بحثیت کپتان پنجاب کابینہ کے اجلاس کی خود صدارت کرتے ہیں تنخواہوں میں اضافہ کی اس امریک وزیراعظم کیسے ہو سکتے ہیں اگر تھے تو ان کے وسیم اکرم نے انہیں اعتماد میں کیوں نہ لیا وزیراعظم کے ٹویٹ پر سیاسی حلقوں میں اہم سوالات وزیراعظم اور پنجاب اس امریک کے خود خوناوازنے کے اقدامات وزیراعظم کی پالیسی سے متصادم ہیں وزیراعظم بحثیت کا ٹویٹ کہا تحریک انصاف کی پالیسی کا سریحن مزاق اڑایا گیا اس پالیسی پر فوری نظر سانے کی جانے چاہیے کرتار پور منصوبہ داری میں پاک بھارت مزاقرات مزاقرات کے بعد پاک بھارت مشتر کا علامیہ جاری افتلافات ہیں دو اپریل کو دوبارہ مزاقرات ہوں گے ڈاکٹر سیسل کی گفتگو جی بڑی پوزیٹیو میٹنگ ہے بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے اور ہم آگے بڑھ سکے ہیں چونکہ انوائرمنٹ کنڈیوشف تھا تو ان کی طرف سے بھی کنڈیوشف تھا ہماری طرف سے بھی تھا اسی وجہ سے ہم آگے بڑھ چکے ہیں ساری میٹنگ بڑی پوزیٹیو انوائرمنٹ میں ہوئی ہے دیٹھ بھی تہہ ہو گئی ہے اگلی میٹنگ دوباری میں پاکستانیوں کی پانسو چھپن جائدادوں کا انکشاف ایک لاکھ اٹھابن ہزار آف شور اکاؤنٹس کی تفصیلات بھی حاصل کر لی گئی قومی زمدی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے جلاس میں ایف بی آر کی بریفنگ آف شور اکاؤنٹس ایک تو ستر میلین ڈالر کی ڈیکاوری ہوئی برطانیہ میں پاکستانیوں کی جائدادوں کی تحقیقات کی جا رہی مزیراعظم عمران خان آج نئی ویسا پالیسی کا اعلان کریں گے پہلے مرحلے میں ملیشیا، چینگ، برطانیہ، متحدہ، عرب امارات اور ترکی کے شہریوں کو ای ویسا کی سہولت میسر آ سکتے گی امریکہ اور فرانس اور برطانیہ کی مصود ازر کو دہشتگرد قرار دینے کی کوششیں ناکام قراردات پر چین کا تکنیقی اعتراض مواملہ چوتھی بار مواخر کر دیا گیا سانہائی موجل ٹاؤن کیس میں میاں نواز شریف سے بھی تفتیش ہوگی اسلام آباد کے احتساب عدالت نے پنجاب پولس کو سابق وزیراعظم سے جیل میں تفتیش کی اجازت دے دی پیشاہ پر میٹرو دک کا سٹارٹ تامیراتی کام میں تاخیر 23 مات کے فتاح پر شکوک و شباد کے وادل وزیراعلا کے پی پر ہم جن افسران کی وجہ سے تاخیر ہوئی ان کے نام بھیجوائیں محمود خان کے حکمات محکمہ ٹرانسپورٹ کے کئی افسران نے ہمیں امدھیرے میں رکھا وزیراعلا کا شکوہ کوئٹا میں اینٹی ٹیرریسٹ فورس کے نوے بیچ کی پاسنگ آؤٹ پاریڈ ایٹی ایف کے ایک سو پچاسی اور پلس کے ایک سو سات جوان پاس آؤٹ ہوئے وزیراعلا بلوچستان کی بطور مہمان خصوصی شرکت تقریب سے خطاب نے کہا امن و امان کے لیے ایک دماغ کیے جا رہے ہیں پلس کو جس چیز کی ضرورت ہوگی حکومت منظوری دیکھی میرا شہر میری مرزی وزیراعلا پنجاب کے شہر تونسہ شریف کی تزین و آرائیت پر دس کروڑ خرچ ہوں گے محکمہ خزانہ پنجاب نے ہنگامی بنیادوں پر ایک کروڑ روپے کی گرانٹ جاری کر دی ایک اور غفلت ایک اور غلط انجیکشن ایک اور موت ڈیرہ غازی خان کے اسپتال میں نابینا شخص زندگی کی بازی ہار گیا پرسہ اسپتال کے باہر سلا پائے جار بشاور میں بادشا خان انٹرنیشنل ائرپورٹ پر کسٹمز حکام کی کاروائی سعودی عرب جانے والے مسافر کے بیک سے نو سو پچاس گرام آئیس برامت ملجم گرفتار منشیات کی مالیت نو کروڑ ساٹھ لاکھے کری مزفر آباد بادی ریلم کے علاقے لسوا بھیلا میں لینڈ سلائیڈنگ چار مکانات تباہ مویشی حلاق مکینوں کو مقامی افراد نے باہی بازت نکال امریکہ یورپ پاکستان سمیت دنیا بھر میں سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک اور انسٹاگرام جزوی طور پر بند رہی سرویسز بند ہونے پر سارفین کو مشکلات کا سامنا رہا امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات کو بڑا دھچکا امریکی فوج کے سعودی اتحاد سے نکلنے کا بل منظور امریکی سینٹ میں حکومتی اور آپوزیشن ارکان نے بھاری افسریت کے ساتھ بلکی منظوری کر دی برطانوی پارلیمنٹ نے بغیر ڈیل کے یورپ سے انقلاء مسترد کر دیا برطانوی اور آقین پارلیمنٹ نے نو ڈیل بریکزٹ کے حق میں 308 جبکہ مخالفت میں 312 ووٹ دیئے برطانوی پارلیمنٹ میں آج آرٹیکل 50 پر ووٹنگ قائم کان آرٹیکل 50 برطانیوں کو بریکزٹ پر اپنی مرزی کا پیسہ کرنے کا حق دیتا ہے امریکہ نے بھارت میں 6 ایٹمی توانائی پلانٹ لگانے کا اندیا دیت گیا واشنگٹن میں امریکہ بھارت کے نوے سٹریٹیجیک اور سیکیورٹی ڈائلوگ دو طرفہ سیکیورٹی اور سیول نیوکلئر ساون بڑھانے کاز امریکی اور افغان فورسز کے درمیان جھڑپ پانچ افغان فوجی مارے گئے افغان فورسز نے طالبان سمجھ کر امریکی فوج پر فائرنگ کر دی جوابی کاربائی میں دس افغان فوجی زخمی بھی ہوئے سلام پاکستان ہیٹ لائنز آپ نے جانی اس پولٹن میں 24 نیوز کے ناظرین کے ساتھ ساتھ یوکے فورٹی فور کے ناظرین کو بھی خوش آمدید کہیں گے میں ہوں رخمہ افغان ملک اور میں ہوں اگر بزرواں سے ہم سب سے پہلے کو بتائیں پنجاب میں وزیرالہ سمیت ارکان اسم علی کے مزے ہیں عراقین کی تنقاہیں بڑھانے قبل چوبیس گھنٹوں میں ہی منظور کر لیا کیا وزیرالہ پنجاب کو چار لاکھ پچھس ہزار سپیکر کو دو لاکھ ساٹھ ہزار اور عراقین اسمبلی کو ایک لاکھ پچانوے ہزار روپے ماہانہ ملیں گے تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھئے عراقین اسمبلی پنجاب کی تنخواہ اور مراد میں اضافے کا بالکل اسمبلی میں بیش ہوا اور آج چھٹ پٹ سے اسے منظور بھی کروا لیا کیا وزیرالہ پنجاب چار لاکھ پچھس ہزار روپے ماہانہ تنخواہ لیں گے جس میں مہمانداری الاؤنس پچاس ہزار بھی شامل ہوگا اپنا گھر نہ رکھنے والے وزیرالہ پنجاب کو لاہور میں تاہیات گھر بھی ملے گا سپیکر پنجاب اسمبلی دو لاکھ ساٹھ ہزار تنخواہ لیں گے جیبڑی سپیکر دو لاکھ پینٹالیس ہزار سبائی بزراء دو لاکھ پچھتر ہزار اور اراکین اسمبلی ایک لاکھ پچھانمے ہزار روپے ماہانہ تنخواہ لیں گے جبکہ بزراء کے دیگر الاؤنس بھی بڑھا دیا گئے ہیں تنازین ارکان پنجاب اسمبلی کی تنخواہوں کا معاملہ گیند اب گورنر پنجاب چودری محمد سبر کی کوٹ میں آ چکا ہے تنخواہوں میں اضافہ گورنر پنجاب کے دستخط سے مشروع ہو چکا ہے گورنر پنجاب کا بل پر دستخط کرنے سے پہلے وزیراعظم سے مشاوت کا فیصلہ بھی سامنے آیا ہے تو آپ کو آگاہ کریں گے تمام صورتحال وزیراعظم امنان خان نے ٹویٹ کیا ہے اور اس فیصلے کے خلاف انہوں نے بات کی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کیا گورنر پنجاب جو یہ بل ہے اس کو منظور کرتے ہیں یا پھر نہیں اور اگر منظور کرنا ہے تو پھر کیا ہوگا اور اگر نہیں ہوتا تو پھر کیا صورتحال بنتی اس پر بات کرتے ہیں کہ اضافی بٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اضافی بٹ بتائے گا کیا صورتحال ہے وزیراعظم نے ٹویٹ بھی کر دیا ہے کہ وہ اس میں حق میں دکھائی نہیں دیتے اس فیصلے کے گورنر کے پاس اب کیا آج راستے ہوں گے دیکھیں ابو ذر پہلی بات تو یہ کہ ان کی عراقین اسیمبلی کی خوشیوں پر وزیراعظم نے پانی ڈال دیا ہے اور جو یہاں تک گورنر کی بات ہے جب تک گورنر اس بل کے اوپر جو ہے وہ دستخط نہیں کریں گے یہ بل جو ہے وہ آئینی طور پر منظور نہیں ہوگا اور وزیراعظم کی جانب سے جو ٹویٹ آیا ہے اس کے بعد جو ہمارے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ گورنر اس معاملے کے اوپر جو ہے پرائیم منسٹر سے مشاورت کریں گے اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ انہوں نے اس بل کے اوپر دستخط کرنے ہیں یا نہیں کرنے ہیں دس دن کا جو ہے وہ محلت ہے گورنر کے پاس کہ دس دن کے اندر جو ہے گورنر اس بل کو پنجاب اسیملی کے پاس نظر سانی کے لیے جو ہے وہ واپس بھیج سکتے ہیں کہ پنجاب اسیملی جو ہے اس بل کے اوپر نظر سانی کریں اگر کوئی ترمیم کرنی ہے اس بل کے اندر تو وہ کر لی جائے لیکن اگر گورنر بل کو واپس نہیں بھیجتے اور ان کے پاس ہی پڑا رہتا ہے اور دستخط بھی نہیں کرتے ہیں تو آئینی طور پر جو ہے یہ دس دن کے بعد بل خود بخود جو ہے وہ منظور ہو جائے گا اور کنسیڈر کیا جائے گا کہ پنجاب اسیملی نے جو بل منظور کیا ہے اس کے اوپر منوان جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جائے لیکن جو وزیراعظم کا ٹویٹ آیا ہے اس کے بعد یہ مشکل پیدا ہو گئی ہے کہ آرکینی اسیملی کی تنخواں کا جو بل کل جھٹ پٹ منظور کیا گیا اس کے اوپر جو ہے وہ اب کنسرنز ہیں توقع زیادہ تر یہی ہے کہ شاید یہ بل جو ہے وہ ترمیم کے لیے دوبارہ جو ہے اسیملی بھیج دیا جائے اور اس تنخواں کے اندر جو ہے جو اضافہ کیا گیا ہے اس کو کم کر دیا جائے اگر کم کیا جاتا ہے تو یہ کتنا کیا جائے گا اس کے اوپر تو محکمہ خزانہ اور حکومت پنجاب مل بیٹھ کری فیصلہ کرے گی لیکن زیادہ تر امکان یہی ہے کہ وزیراعظم کے ٹویٹ کے بعد جو ہے اس بل کو جو